اسلام علیکم ہم آپ کو لے کے آئے ہیں لہور یہ میرا بھی شہر ہے تو خوش آمدید آپ مزیدار الیکشنز دو ازار چوبیس کا یہ سپیشل اپیسوڈ لہور سے دیکھ رہے ہیں اور ناظرین لہور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے لہور نہیں ویکیا جمعہ نہیں تو اسی لئے لہور دیکھنا تو بہت ہی ضروری ہے خاص طور پر الیکشنز کے دوران چونکہ یہاں پہ جو دو سو چھاسٹھ سیٹے ہیں قومی اسیملی کی اس کے لئے سے چودہ سیٹے صرف لہور کی ہیں اور اگر آپ سبائی اسیملی پنجاب کی سبائی اسیملی کو دیکھیں تو دو سو ستانوے سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوگا جس کے اندر سے تیس چوہیں وہ لہور سے ہیں یہاں پہ نواز شریف صاحب بھی الیکشن لڑے ہیں حمزہ شباز شریف صاحب بھی الیکشن لڑے ہیں بلاول بھٹو بھی الیکشن لڑے ہیں یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک رہی ہیں وہ بھی الیکشن لڑی ہیں اور وہ خواتین جو اس وقت جیل کے اندر ہیں پی ٹی آئی سے وہ بھی الیکشن لڑی ہیں لہور کے بڑے مزے کے ڈائنامکس ہیں اور یہاں کے کھانے بھی بڑے مزے کے چونکہ یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ آپ جس بھی سڑک سے گزریں گے وہاں پہ کوئی الیدہ ہی خوشبو آئے گی تو ہم آپ کو لے کے آئے ہیں لہور کے جو صبح صبح نہاری جہاں پہ بڑی اچھی ملتی ہے وارس نہاری اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پہ نہاری کھانے آتے ہیں تو لہور کے جو مزے دار ڈائنامکس ہیں اور یہاں کی جو پیچیت گیاں ہیں چونکہ پیچیت گیاں بھی ہیں وہ ہم سنیں گے ہمارے بیورو چیف سلیم شیخ صاحب تو سلیم شیخ صاحب نہاری کھائیں اور لہور کی مزے دار اور جو ایک آج کل تشویش ناک صورتحالی اس پہ بات کریں جی بالکل پہلے تو ہم اندر چلتے ہیں نہاری بھی کھاتے ہیں اور پھر اوورال لہور اور پنجاب کے اوپر ڈسکیشن بھی کریں گے کہ جو سیاست آٹھ فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں کیا کیا کون کون سا امیدوار تگڑا ہے اور کون سا کمزور ہے کون سی پارٹی کی پوزیشن پہتے ہیں سلیم شیخ صاحب ہم نہاری کھانے تو آگئے ہیں اور لہوریوں کو کھانا بڑا پسند ہے مگر لہور کی عبادی سلیم شیخ صاحب ہمارے دیکھتے دیکھتے کتی بڑھ گئی اب جو ووٹر کی تعداد ہے صرف وہ 68 لاکھ ہے صرف لہور ڈسٹرک میں اس کے لئے سے 53 فیصد مرد ہیں 47 فیصد جو ہیں وہ خواتین ہیں اچھا اگر آپ آ جائیں حلکوں کے اوپر تو مجھے یہ بتائیے کہ ادھر نواز شریف صاحب بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں بلاول بھی کر رہے ہیں حمزہ شباز بھی کر رہے ہیں سب سے دلچاس فلکہ پوٹس ہے مریم بھی کر رہی ہے شباز شریف بھی کر رہے ہیں اور یاد صادق بھی کر رہے ہیں فاجہ صادق بھی کر رہے ہیں تو دیکھیں کتنے بڑے نام جو ہیں وہ لاہور میں انتخاباد میں اتر گئے ہیں یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ پورے پاکستان کی سیاست یہاں آگئی ہے لیکن پورے پاکستان کے سب سے بڑے نام جو ہیں وہ لاہور میں آگئے ہیں اور اس وقت جو سب سے جو اہم الیکشن ہے وہ حلک کا 127 بن گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بٹو زرگاری نے اس حلکے سے انتخاب میں حصہ لیا ہے اور آج سا بٹو زرگاری جو ہیں وہ چار سے پانچ روز مسلسل اس حلکے میں رہی ہیں دفاتر میں وزر کی ہیں گھروں میں گئی ہیں اور لوگوں سے جا کے ملی ہیں اور بلاول بٹو زرگاری نے الیکشن لڑ کے جو ہے ایک اچھا تیسرہ کی ہے کہ پانچک میں پنجاب میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ آخری بار جب بینظیر بٹو صاحبہ لہور سے لڑی تھی نا انیس سو اٹھاتیز میں وہ تھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور جیت گئی تھی تو پھر اس امید کے ساتھ پیپلز پارٹی اوٹری ہے کہ لاہور کے اندر وہ اپنی جگہ بنا سکے گی اچھا اب اس کے علاوہ کوئی حلکہ بتائیں جو ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کا حلکہ تو بہت ہی دلچاسپ ہے میاں نواز شریف ورسز یاسمین راشد جو اس وقت جیل میں ہے دیکھیں میں میاں نواز شریف کا حلکہ ہے ایک سو دیس ہے اس میں کوئی مقابلہ نہیں سمجھتا ہے کیونکہ جب میاں نواز شریف نہور میں نہیں تھے پاکستان میں نہیں تھے الیکشن میں احسان نہیں لے رہے تھے تو انہوں نے ان کے جو ایک سپائی تھے وہی دالم خان جن کو حلکہ میں کوئی نہیں تھا جانتا تھا تو وہ جیرگے تھے دو ہزارہ راہ کے انتراباد میں اور ان کے مقابلے میں بھی یاسمین راشد تھی اور وہ گراؤن میں جو ہے وہ الیکشن لڑی تھی ہر کھار کا دروادہ کرکاتی تھی اور ملتی تھی تو اس وقت جو ہے وہی دالم خان جیف گیا تھے تو آج تو نواز شریف خود الیکشن لڑ رہے ہیں اور یاسمین راشد تو الیکشن میں ہے ہی نہیں وہ تو جین میں ہے مریم نواز کا حلکہ بھی جو ہے وہ کمزور حلکہ نہیں ہے مریم نواز کی خود بھی اپن فالونگ بہت زیادہ ہے اور میں اگر اوبرال بات کر دوں آپ کو لاہور کے حوالے سے لہور 2018 میں بھی جائے وہ مسلمی قنون کا رہا تھا لہو جی نے آرہی آگے لیکن اب تو وہ حالات ہی نہیں ہے کیونکہ پی ٹی ای بطور جماعت رہی نہیں ہے اور پی ٹی ای اگر بطور جماعت یہاں پر انتخابات میں لے رہی ہے تو اس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے بیعت نہیں ہے اگر ہر حلکے سے آپ دیکھیں تو کسی کا کوئی نشان ہے کسی کا کوئی نشان ہے کسی کا کوئی نشان ہے پی ٹی ای کا جو وہ وٹر ہیں اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ ان کا اپنا جو امید آ رہا ہے وہ خون ہے اور اگر انہیں پتا بھی ہو تو چار چار لوگوں نے شئے وہ حلکے میں کاؤزہ جمع کروا ہے آغاز کریں جی نیہاری آغاز کریں اور یہ نیہاری میں جو اس وقت دووش کے ساتھ ساتھ مکھ ڈالی گئی ہیں اس کو کہتے ہیں اور اوپر جو تڑکہ لگائے گئے بڑا خوبصورت چیز ہیں اور لاہور میں جو آتا ہے اگر لاہوری کھانے نہ نہ کھائیں تو وہ پھر اس کو بہتا نہیں آتا اور ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئیں وہ خاص اسلام آباد سے آئیں لاہور کی نیہاری کھانے جو کہ اسلام آباد میں وہ مرچ مسالہ نہیں ملتا وہ لاہور میں ہی ہے